اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو چانتے ہیں آج کی اہم اور بڑی ریپورٹ پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود کا طلبہ و طالبات کے سکول اور کالجز کے حوالے سے آج اہم اعلان ہوگا شفقت محمود امتحانات کے شیڈول کا اعلان بھی آج کریں گے اسکول آج دوبارہ کھل چکے ہیں فیڈرل وزیر ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ میں شفقت محمود نے کہا ہے کہ آج وہ ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم پیشہ وارانہ تربیہ شفقت محمود آج کوویڈ نائنٹین کا جائزہ لینے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر تعلیم کائچلاس کی صدارت کریں گے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کو جائزہ لے کر امتحانات کے شیرور کو حتمی شکل دینے کا اہم اعلان بھی آج ہی کریں گے بینل صوبائی وزیر تعلیم کانفرنس آئی پی ای ایم سی میں ازاد کشمیر کلگت پلچستان کے وزرہ سمین تمام وزیر تعلیم شرکت کریں گے آئی پی ایم سی کے مطابق تعلیم کے شعبے سے متعلق پالیسیاں مرتب کرنے کی پابند کیا گیا ہے اس اجلاس میں ملک کی تازہ تعلیم کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور تعلیمی ادارے امتحانات کے نظام اور اس کے اقاد موسم گرمہ کی تاتیلات کو دوبارہ سے نئے سیرے سے اعلان کیا جائے گا اس لحاظ سے آپ کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آج کا اہم اعلان جو بھی جس ٹائم پر بھی ہوگا آپ کو اس کی ویڈیو اس چینل پر مل جائے گی اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کی آئیکنگ کو پریس کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے اس ویڈیو کا نوٹسکرائشن آپ تک پہن جائے اسی کے ساتھ وفاقی حکومتیں تعلیمی اداروں کو چوبیس میں یعنی آج سے ذاتی طور پر کولنے کا اعلان کر دیا تھا نیکن یہ صرف اور صرف وہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کوویڈ نائنٹین کا ترہ سو پانچ اشاریہ یا پھر اس سے کم تھا تو کون سے گیارہ انصلاح تھے جہاں پر سکول کالیجی جنیورسٹیاں آج یعنی چوبیس میں کو کھلی تھیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ شفقت محمود نے یہ اعلان کیا تھا کہ پندرہ جون سے بعد امتحانات کا انکات کیا جائے گا ان کا یہ عام اعلان سامنے آئے تھا کہ پندرہ جون کے بعد ریگلر طور پر امتحانات لیا جائیں گے اور ان امتحانات میں سب سے پہلے دسویں اور بارویں جماعت کی امتحانات لیا جائیں گے کیونکہ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ان طلبہ و طالبات نے کالیجیز اور یعنیورسٹیز میں آگے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے جبکہ دسویں اور بارویں کے بعد نویں اور گیارویں جماعت کی امتحانات لیا جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ سال پھر سے پریکٹیکل نہیں ہوں گے یعنی میٹریک اور انٹرمیڈیئر کے طلبہ و طالبات کو پریکٹیکل نہیں دینے ہوں گے جبکہ ان کی تھیوری کے حساب سے ان کو ان کے مطابق مارکس دے دی جائیں گے پچاس پیسد مارکس تو ان کو ایکسٹرا کی طور پر دی جائیں گے یعنی پریکٹیکل کے مارکس اور پچاس پیسد مارکس دے دن کی تھیوری کے حساب سے ان کو مارکس دے جائیں گے آج یہاں اور بڑی ریپورٹ کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شوقت میں موت آج ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اعلان کریں گے اور اہم اعلان میں جو بھی فیصلے ہوں گے آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے اس کے لیے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی ایکن کو پریس کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نیڈسکیشن آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کا لائک اور شیک کرنا مت بلیں گا اسے کے ساتھ اپنے اور اپنے پیاروں کر رکھی کھال کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمت درائی کا ذار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے اور اپنے پیاروں کر رکھی کھال ویڈیو دیکھنے کا بےہا شکریہ